السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو سب سے پہلے جمعہ مبارک اور جمعہ بٹوانیوں پر بہت باری ہوتا ہے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میاں والی اسیل کی مکمل ہسٹری یا جگرافیہ لیول پر جو بھی اس کو جس طرح بھی سمجھا جاتا ہے اور دوسرا ما شاء اللہ جو میرے چوزے 36 جن کے ہو چکے ہیں آپ بھائیوں کی دعاوں سے اور ویوز سے تو لائک سسکرائب شیئر لازمی کریں اور باقی جو ہے اللہ خیر کرے جو بھی ہوگا آج کا مترجن ساتھ آپ دیکھتے جائیں آج تھوڑا بہت بچا تھا بریڈ و گیرہ بار ڈال دی چاولوں سے میں نے آج ان کا صبح صبح پوٹا بھر آئے تو اس سے یہ بڑا خوش رہتے ہیں اور یہ مرگیاں میری ساری بیٹھی ہوئی ہیں دو کھڑک مل کے بیٹھ گئی ہیں ان کے نیچے ایک گھنڈا بھی ہے جو میں بعد میں نکال لوں گا وہ آپ دیکھ لیں گے تفصیلن تو وہ دیسی مرگی گھنڈا ہے ویسے اسیل کا نہیں ہے اور یہ رہا ہمارا میاں والی مرگ جو فور سیل ہے اور کسی نے لینا ہو تو بتا دے اور میں نے جو انا اس کے چوزے لے لی ہیں اور دوسرے کچھ انڈے کٹھے گئے میں تو اللہ خیر کرے جلد ہی میں اس کو بھی مرگی کے نیچے بٹھا دوں گا آپ کی دعاوں کا طلبگار ہوں کہ دعا کیجئے گا کہ سارے کے سارے ہی نکلیں ساتھ کچھ دیسی کروس بھی کروایا ہیں اس کے ساتھ تو اس کی ریٹیل آنے والے وقت میں دوں گا کیونکہ انہوں نے کرنا کوئی نہیں ہے اور جو کرنے والے ہیں وہ زیادہ کوانٹیٹی میں ہوں گے تو پھر سمجھیں گے بات کو اور گھر میں ہی ٹائم پر محنت کرنا شروع کریں گے تو بات بن جائے گی اب چوزے جو ہیں ماشاءاللہ چھلانگے چھلوں گے مانے لگے ہیں اچھی خاصی اور ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہیلتھی جا رہے ہیں باقی معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے ان کو میں کیج میں کر رہا ہوں فٹا فٹ پانی ان کا ڈال دی ہے نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں نے کہا پہلے جمعہ پڑھ لیں پھر ان کو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ان کا ایسیوز جلابی مجھ کے کام تھا اور گھر پر رکھا رہا ہوں اگر مجھے کام پر جانا پڑ جائے تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو لیٹ ہو جائے یا ان کے لئے سپیشل مجھے صبح جلدی اٹھ کے ساری کار بھی دکھانی پڑے گی اور اب آپ کو ہم شیئر کرنے جا رہا ہوں آنٹی استاد کی میانوالی کے بارے میں میانوالی نسیل کے بارے میں سب کچھ نسل خصوصیت خوراک اور صحت گیم برڈ کی ایک مشہور قسم جسے میانوالی اسیل کہا جاتا ہے پنجاب پاکستان کے علاقے میانوالی سے نکلتا ہے اسیل مرقیہ اپنی خیر معمولی لرائی کی مہارت اور مخصوص جسمانی خصوصیت کے لیے مشہور ہیں یہ وسی بلاغ اس حیرت انگیز نسل کی تاریخ خصائص کھانا کھلانے کے طرقوں اور صحت کے عوامل کا جائزہ لے گا میانوالی اسیل نسل کی ایک طبیل تاریخ ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مقامی ہندوستانی گیم فالو اور عربی اقسام کے مرکب سے پیدا ہوئی ہے طاقت چستی اور جنگ کی مہارت پر زور دینے کے لیے اس نسل کو احتیاط سے کاشت کیا گیا تھا میانوالی اسیل مرقیہ اپنی آرائشی خسلطوں اور لرنے کی صلاحیتوں کے لیے مشہور ہیں جو انہیں پولٹری کی مختلف سنتوں میں عام کرتی ہیں نسل کی نمائن خصوصیت حسب زیل ہیں یہ درمیان سائز سے لے کر دیو حیکل پرندنر کے لیے اوسطن دو اشاریہ پنچ سے تین اشاریہ پنچ کلو گرام پنچ اشاریہ پنچ سے سات اشاریہ سات پاؤنڈ اور خباتین کے لیے اوسطن دو سے دو اشاریہ پنچ کلو گرام چار اشاریہ چار سے پنچ اشاریہ پنچ پاؤنڈ وزنی ہوتے ہیں میانوالی اوسیل مضبوط اور ازلاتی ہے جس کا سینہ چوڑا اور طاقتور ٹانگیں ہیں وہ اپنی بڑی گردنوں کی وجہ سے باوقار لگتے ہیں لرائیوں کے دوران معمولی چھوٹوں سے بچانے کے لیے ان کے پاس مٹر کی ایک مخصوص کنگی اور چھوٹی واتل ہوتی ہے نسل مختلف رنگوں میں آتی ہے بشمول سیاہ، سرخ، گوری اور نیلے کچھ نمونوں میں پنکھوں کے شاندار نمونے بھی ہوتے ہیں میانوالی سے تعلق رکھنے والے اوسیل اپنی جارہانہ فطرت، بہادری اور لرنے کے جذبے کے لیے مشہور رہیں تاہم وہ صحیح ہدایت اور سماجی کاری کے ساتھ دوستانہ اور قابل کنٹرول بن سکتے ہیں میانوالی اوسیل مرگیوں کی صحت اور دیکھ بھال کے لیے متوازن اور غزائیت سے بھرپور خوراک ضروری ہے زیل میں کچھ غزائی صفارشات ہیں تجارتی گیم فاؤل چکن فیڈ پیش کریں جو اچھی طرح سے متوازن ہو ان کے فاؤل ترز زندگی کے لیے پروٹین، بیٹامنز اور مدنیت سے بھرپور کھانے کی تلاش کریں تجارتی گیم فاؤل چکن فیڈ پیش کریں جو اچھی طرح سے متوازن ہو ان کے فاؤل ترز زندگی کے لیے پروٹین، بیٹامنز اور مدنیت سے بھرپور کھانے کی تلاش کریں مرگیوں کی عمومی صحت کا انحصار صاف تازہ پانی تک رسائی پر ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ بچوں کو ہر وقت پانی تک رسائی حاصل ہو تاکہ وہ ہائیڈریٹ رہیں زہریلے کھانے جیسے چاکلیٹ کافی اور نمکین نمکین بچوں کو نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ ان کی نشو نمہ کو متاثر کر سکتے ہیں میانوالی اصیل مرگیوں کے لیے طبیل عرصے تک زندہ رہنے اور اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے ان کی صحت کو برقرار رکھنا ضروری ہے یہاں کچھ صحت کے عوامل ہیں جن کے بارے میں سوچنا ہے کسی بھی ممکنہ صحت کے خدشات کی جلد شناخت کرنے اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں ماہرانہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پولٹری کے جانوروں کے ڈاکٹر کے ساتھ معمول کے چیک اپ کا شیڈیول بنائیں کیروں، جوں اور دیگر بیرونی اور اندرونی پرجیویوں جیسے کیرے کے لیے میانوالی اصیل مرگا کو کسرت سے چیک کریں سانس کے مسائل کو کم کرنے اور بیماریوں کے خطرے کو کم کرنے کے لیے ایک صاف اچھی طرح سے ہوا دار کو پفراہم کریں اصیل مرگیوں کو گھومنے فرنے اور ورزش کرنے کے لیے کافی جگہ درکار ہوتی ہے فیر فعالیت کے نتیجے میں موٹاپا اور دیگر صحت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں ریور میں اضافی مرگیوں کو شامل کرتے وقت بیماری کے فیلاو کو روکنے کے لیے انہیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں چکن کی ایک دلچسپہ اور اہم نسل، میانوالی اصیل اپنی شاندار لرائی کی صلاحیت اور دلکش شکل کے لیے مشہور ہے ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہم ذمہ دار پولٹری کے پرز ہیں جو انہیں صحیح توجہ، صحت مند خوراک اور رہنے کی صاف جگہ فراہم کرتے ہیں شائطین ان غیر معمولی پرندوں کی صحبت سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور نسل کی مخصوص خصوصیت کو سیکھ کر اور ان کے مخصوص تقازم کو پورا کر کے آنے والی نسلوں کے لیے میانوالی اصیل نسل کی میرس کی حفاظت کر سکتے ہیں لائک سبسکرائب اپنے دوستوں کے ساتھ شعیر کریں